ایمکی ایم کے آج ہونے والے جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایمکی ایم کے رہنما باغ جنہ کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت ڈان نیوز کے نمائندے امران خان کے ساتھ موجود ہیں ایمکی ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق سبتار یہ متعددہ کامل مومنٹ کے انیس پر باری کو ہونے والے جلسے کی تیاری کے سلسلے میں دیکھنے کے لیے ڈاکٹر فاروق سبتار اس وقت جلسہ گار میں موجود ہے آئیں ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ با اختیار عورت مضبوط پاکستان کے جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے کیا خواتین با اختیار ہو جائیں گی آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں پاکستان کا بننا بھی کسی موجودے سے کم نہیں ہے اور پاکستان کے خیام یا تحریک پاکستان میں اگر ماں بہن اور بیٹی کے کردار کو آپ باہر نکل دیں تو پھر پاکستان کبھی خائم ہوئی نہیں سکتا تھا چنانچہ اگر پاکستان کو بچانا ہے طرقی آفتہ بنانا ہے تعلیم آفتہ بنانا ہے صحیح معنوں میں سے آزاد اور خودمختار بنانا ہے صحیح معنوں میں پوری دنیا میں ملک کی عزت اور وقار قائم کرنا ہے تو یہ علتاب بھائی نے کی خیادت میں یہ ایک انخلاب آ رہا ہے کہ ماں بہن اور بیٹی کو بے اختیار بنایا جائے پاکستان کی تعمیر و ترفقی میں انہیں ان کا جائز حصہ دیا جائے اور پاکستان کے استحقام پاکستان کے تعمیر و ترقی کے عمل میں اگر ماں بہن بیٹی کو کردار نہ دیا گیا تو پاکستان کبھی ترقی آفتہ نہیں ہو سکتا کبھی تعلیم آفتہ نہیں ہو اور آج پاکستان کی ماں بہن بیٹی کو پکار کر علتاب بھائی نے یہ کہا ہے کہ وہ اس ملک کو بچانے کے لیے ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کر رہے ہیں وہ آگے آئیں اور اس پاکستان کی اونرشپ لیں اس ملک کے نظم و نصف کو سنبھالیں اس ملک کو ترقی کے راستوں پر لگائیں مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں ہونے والے کسی بھی سیاسی جماعت کے بشمول اہم کیم کے جس میں مخلوط جلسے ہوئے مرد اور عورت بھائی اور بہن سب کامل دے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نہیں یہ خواتین اور ماں بہن بیٹی کے اعتبار سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہ جب حروس اتار ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے تبان جلسوں سے یہ بڑا جلسہ ثابت ہوگا اور یہ جو جلسہ ہے خواتین کا یہ پورے پنجاب سمیل دن اندونہ سنگ کے جو خواتین متاثن ہیں ان کو بہت سجھ جائے گا متحدہ قومی مومنٹ کی خواتین کا جلسہ عام کی تیاریہ رات گئے جاری رہی اور خواتین کی بڑی تعداد اہل خانہ کے ہمراہ رات گئے تک جلسہ گاہ میں موجود رہی ساتھ بخارے رپورٹ کر رہے ہیں کراچی کے باغے جنہ میں متحدہ قومی مومنٹ کے جلسے با اختیار عورت مضبوط پاکستان کی تیاریاں رات بھر جاری رہی کارکنان رات بھر جلسہ گاہ سجانے میں مصروف رہے کوئی کرسیاں لگانے میں تو کوئی قالین بچھانے میں مصروف نظر آیا خواتین اور بچوں سمیت عوام کی بڑی تعداد رات گئے وقفے وقفے سے جلسہ گاہ آتی رہی ہمارے مطلب فیملی کے سارے ممبر آئیں گے اور باقی جتنے بھی خاندان میں لوگ ہیں ان سب کو مطلب یہاں پہ آنا ہے اور ابھی اس لئے یہاں پہ دیکھنے آئے ہوئے کیا انتظامات چل رہے ہیں اس وقت دیکھنے ہوئے کہ انتظامات چل رہے ہیں ماشاءاللہ سب آئیں گے ہم تو ابھی سے آگا ملتا بھائی کے جلسے ہیں فیملی ممبر آئیں گے سب سب کے جمع ہونے سے ملک حالات بھی اچھے ہوتے ہیں اسی طرح جیسے یہاں یونیٹی نظر آتی ہے اگر ہم سب میں ہو تو بہت اچھی بات ہے ہم ایسے دسوں دفعہ جمع ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ چینج آئے کا امید ہے کہ پاکستان میں ضرور چینج آئے کا انشاءاللہ جلسے کے شرکہ کے لیے کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے عوام نے جلسے سے قبل ہی اسے تاریخی قرار دے دیا یہ تاریخی جلسہ ہوگا ہے دنیا کا ریکارڈ ٹوڑ جائے گا جیسا جتنا بڑا جلسہ ہے یہ یہ سب کا ریکارڈ ٹوڑ جائے گا اور لیڈیز کا یہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا ہے ماشاءاللہ بہت لوگ آئیں گے بھائی کا جلسہ ہو رہا ہے زائرہ بہت ہی آئیں گے عوام تو کافی آئے گی کافی بہت آئے گی ابھی اتنے رات میں لوگ ہیں تو صبح تو بہت ازادہ ہو جائیں گے بہت بہت کامیاب ہوگا مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے بعد اب متحدہ قومی مومنٹ نے بھی باغ جنہ کو جلسہ عام کے لیے منتخب کیا ہے ایمکیوم کے قائدین اور عوام کا کہنا ہے کہ شعبہ خواتین کا یہ جلسہ سنگ میل ثابت ہوگا متحدہ قومی مومنٹ آج کراسی کے باغ قائد میں خواتین کا جلسہ کر رہی ہے اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس جلسے سے پہلے خواتین نے شہر میں ریلی بھی نکالی کراچی کا باغ قائد برقی کمکموں سے جگمگا رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے جانب سے خواتین جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اسٹیش تیار ہے اور پنڈال بھی پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے خواتین کارکن بھی تیاریوں میں پیش پیش ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم وائد جماعت ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے سلپٹن میں گاڑیوں پر سوار خواتین نے ریلی نکالی گھریلو خواتین نے اعلان کر دیا ہے تو وہ تو چلی جلسے میں اب گھر کا کام سمالے مرد حضرات ہم نے کائیٹی ریکویسٹ کیا اپنے بھائیوں کو اپنے محبوں کو اپنے جسے بھی ہمارے گھر میں جو مرد رہتے ہیں مرد حضرات سے باغے جنہ میں میلے کا سما ہے خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد جلسے گاہ کا رکھ کر رہی ہے جہاں خواتین کے لیے مفت مہنی لگانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور ایمکی ایم کے پرچم کی مناسبت سے چوریاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں جلسے گاہ